ڈونگا بھونگا رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہی نہیں جس کی وجہ سے مریض اور لباہکین ظلیل بخوار ہونے لگے عوام سر آپ آئے احتجاج ہیں مزید جانئے ہمارے نمائندے وقاس حفیظ سے جی وقاس بتائیے گا جی میں اس وقت موجود ہوں ڈونگا بھونگا رورل ہیلتھ سینٹر میں جہاں مریض زلیلو خوار ہو رہے ہیں اور سیو ہیلتھ جناب سلیم اکبر لگاری صاحب خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں امرجنسی میں لائے گئے مریض کو نہ تو یہاں کوئی ٹریٹمنٹ دینے والا ہے حتیٰ کہ یہاں کوئی ڈسپینسر بھی موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے یہ مریض کو کس حالت میں لے کے ہے جی جی السلام علیکم جی راؤ ناصر بات کر رہا ہوں جی چک سرج گین سے یہ ہمارے گاؤں کا ایک گریب مزدور لڑکا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تقریباً ڈائی گھنٹے سے وہ ہسپیٹل میں پڑا ہے اس کو کوئی فاسٹ ایڈ نہیں دی گی کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہے میری ڈاکٹر ظلفکار سے فون پہ دو دفعہ بات ہو چکی ہے میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہسپیٹل آ جائیں اور آ کے ان کو ریفر تو کر دیں انہوں نے کہا ہسپیٹل میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ ریفر کر دے گا میں نہیں آ سکتا یہ بتائیے گا کہ جب آپ اس جگہ پہ مریض کو لے کے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کون ملا تھا سب سے پہلے جو بندہ بیٹھا ہے میری جنسی میں وہ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کو کوئی کس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ ریجسٹر لے کے بیٹھا ہے اچھا یہاں سے جب آپ نے ون ون ٹو ٹو کو کال کی تو کیا رسپونس آیا ون ون ٹو ٹو والوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی گاڑیاں ہماری باہر نکل ہوئی ہیں اور جیسے گاڑی آتی ہے ہم فوراں گاڑی بڑھوا دیتے ہیں جی جناب جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ جیسے مریض کو لے کے ہیں تو اس جگہ پہ ٹریٹمنٹ دینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا جناب ڈی سی صاحب جناب اے سی صاحب جناب سیو ہیلتھ بہاول نگر ڈونگا بھونگا میں بھی انسان بستے ہیں اور اس جگہ پہ غریب آدمی کو جو موقع پہ طبعی امداد ہے وہ بھی مہویا نہیں کی جاتی ان کی یہی گزارش ہے کہ اس جگہ پہ جلد از جلد ماکول جو ہے ڈاکٹر ہیں ان کو تینات کیا جائے تاکہ اس جگہ پہ غریب اور مستحق افراد کا علاج جلد از جلد کیا جا سکتا ہے جلالپور گیر والا کے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول امام بکش والا میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرارت نات اور تقریبی مقابلت جات تقریب کا انکات کیا گیا جہاں تحصیل بھر سے متعد طالبات نے قرارت نات اور کا تقریبی مقابلت جات میں سلیا تقریب میں طالبات نے گلہائی عقیدت پیش کر کے سواہ وان دیا تقریب کے مہمانے خصوصی اسٹیشن کمیشن جلالپور تاریخ محمود دھاری بال تھے تقریب میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں نکت انعامات تقسیم کیے گئے جبکہ نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے کنٹو کوٹ انصاف ہاؤس میں تحریک انصاف چیئرمن عمران خان کی سکتر وین سالگیرہ کے موقع پر تحریک تقریب کا نکات کیا گیا پرگرام زلہ جنرل سیکریٹری عبدالعزیز سومرو کی سربراہی منقب کیا گیا تھا جس کی صدارت زلہ جنرل سیکریٹری عبدالعزیز سومرو نے کی اور سیکروں کی تعداد میں پی ٹی آئی زلہ اور تحصیلوں کے عدداران نے شرکت کی اس موقع پر زلہ جنرل سیکریٹری عبدالعزیز سومرو دو دو خان نندوانی اور دیگر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان جب بھی کال دے گا انشاءاللہ ہم لانت مارچ میں شرکت کے لیے تیار ہیں مہار عبدالعول کا چاند نظر آتے ہی کشمور اور گردو نبا میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ریلی اور جلوس سمیت محفیل ملاد منقیت کرانے کا سلسلہ جاری ہے سنی تحریک کشمور کی جانب سے شاندار جلوس کا انکات کیا گیا ہر طرف مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند سنی تحریک کے ذمہ داران سمیت کسی تعدات میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ہر طرف مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند جلوس گاؤں حسد خان بالات شانی گردو سے نکالا گیا جو کہ گردو کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے گردو کے گیٹ نمبر دو پر اقتطاق پذیر ہوا خبر شامل کرتے ہیں گاؤسپور سے جہاں پر ہندو پنچائت کے صدر ڈاکٹر سریش لالکیر قیادت میں ایک ہفتہ قبل کنڈکوٹ کے ایک نیجی سکونہ مبینہ طور پر وحشیانہ تشدد سے حلاق ہونے والے معصوم ستیش کمار کے لباہکین کو انصاف دلانے کے لیے احتجازی مظاہرہ کیا اس موقع پر ہندو پنچائت کے صدر ڈاکٹر سریش لال تلریجہ اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی معصوم لڑکے ستیش کمار کے لباہکین کو انصاف نہیں مل سکا ان کا کہنا تھا کہ ملوث لوگوں کو سزا دی جائے اور بچوں میں پھیلی ہوئی خوف اور بے چینی کی فضا کو ختم کیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اشرا رحمت العالمین کے سرسلے میں تھانہ سزا شجاب آدمی ایک پروکا کے پرکا اتمام کیا گیا ہے تقریب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر خصوصی گفتگو کی گئی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک ندیم کی اس ریپورٹ میں اشرا رحمت العالمین کے سلسلے میں تھانہ صدر شجاب آدمی ایک پروکار تقریب کا اتمام کیا گیا تقریب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر خصوصی گفتگو کی گئی جس میں صافیوں تاجروں اور شہریوں نے پرپور شرکت کی اس موقع پر جماعت اہل سنہ شجاب آدم کے مرکزی رہنما مولانا حسان عظری نے بھی صیرت تجبہ پر سنیری پھول نشاور کیے اور آخر میں مہمانے خصوصی ڈی ایس پی شجاب آدمی ایس بخاری نے انتائی جامعہ اور اثر انگیز گفتگو کی جس میں انہوں نے ماتحد پولیس افسران اور کانسٹیبلان کو نصیحت کی کہ اپنے رویے میں شہستگی پیدا کریں اور تھانہ میں آنے والے ہر سائل کو عزت سے پیش آئیں اس کی بات کو غور سے سنیں اور میرر پر کام کریں کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک ندیم ٹین این یو شجاب آدم ملک بھر کی طرح نصیر آباد کے علاقے چالیس ڈیب گوٹ علی محمد لہڑی میں بھی زیرے نگرانی ڈاکٹر مراد علی لہڑی اور ڈاکٹر حسین علی لہڑی کی جانب سے جشنی بلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں شروع گھروں اور سڑکوں میں سبز پرچموں کی فضا کی لہریں آکا دو جہاں کی ولادت پر درود و سلام بلوچستان کے زیرہ نصیر آباد کے علاقے چالیس ڈیب گوٹ علی محمد لہڑی میں بھی ڈاکٹر مراد علی لہڑی اور ڈاکٹر حسین علی لہڑی کی جانب سے گیارہ ربیل اول بروز ہفتہ آٹھ اکتوبر کو جشنی بلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عظیم و شان پروگرام کا نکات کیا جائے گا ڈیرہ مراد جمالی نصیر آباد کے علاقے جھڈیر کے گوٹ دات محمد رندی کے سیاسی و سماجی رہنما ڈاکٹر شیر محمد رندی کی کابشوں سے سیلاو اور بارشوں سے متاثرین کے لیے آگا کھان یونیورسٹی کراچی میڈیکل ٹیم ٹی وی آئی کی طرف سے ایک روزہ فریر میڈیکل کیم کا نکات کیا گیا مقامی سکول میں انٹرنیشنل کھلاری راوز اپر ایپال ایڈوکیٹ کے عزاز میں ایک تقریب منقیت کی گئی جس میں ان کو حالی میں کازگستان روس میں منقیت ہونے والی نوے ورڈ چیمپینشپ دوہزار بائیس میں انکلائن بینچ پریس میں برونس میڈل اور سیٹ رینک آف لفٹنگ میں سلور میڈل حاصل کرنے پر ان کو اسکول حضا میں استقبالیا دیا گیا طلبہ نے گرم جوشی سے استقبال کیا مجاہد کالونی ہر سال کی طرح اس سال بھی سراپا اتجاج رہنما تحریک لبیک اکرام خانت تاری زلعی انتظامیہ پر پھٹ پڑے ان کا کہنا ہے کہ ان ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی جروز کے روڈ پر جگہ جگہ پانی اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کمیشنر سرگو تھا کو درخواست دی آج گیارہ دن گزرنے کے باوجود ابھی تک کام شروع نہ ہو سکا انتظامیہ سے رابطہ کرنے کے باوجود سفائی کا نہ کرنا سمجھ سے بالتر ہے اور کارپوریشن کی شکایت سیل سینٹر پر ہزار ہاں بار کال کرنے اور مسلسل پھون نہ سننا سمجھ سے باہر ہے سماجی تنظیم کرسٹین اسٹرڈی سینٹر کے ذرہ انتظام امن کمیٹی ننکانہ صاحب کا خصوصی اجلاس منعکت ہوا جس کی صدارت کمیٹی کے صدر ڈاکٹر عابد علی عابد نے کی کرسٹین اسٹرڈی سینٹر کی پروجیکٹ مینجر فہمیدہ سلیم نے اجلاس میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فہمیدہ سلیم نے کہا کہ وطن عزیز میں بین المذاہب اور بین المصالق ہماہنگی کا فروغ اور اداروں کے ساتھ مل کر پائیدار امن و امان کا قیام ہمارا مشن ہے جس کے لئے ہر ممکن کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امن کمیٹی کی قرف سے بلا امتیاز رنگ و مذہب اور مصلق لوگوں کی خدمت اور انہیں ہر شعبہ زندگی میں آگے بڑھنے کے یقصہ مواقعوں کی فراہمیں کے لئے بھی بھرپور اقدامات کیے جاتے ہیں جال سازی کرنے والوں کے خلاف پنجاب پودا تھوارٹی کا کریک ڈاؤن جاری پور سیفٹی ٹیم کا چک نمبر دو سو بہتر لیا میں گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا کاروائی کے دوران چار سو کلوگ نوزر صحت نمک طرف کر دیا گیا جال سازی کرنے والوں کے خلاف پنجاب پودا تھوارٹی کا کریک ڈاؤن جاری ہے پور سیفٹی ٹیم کا چک نمبر دو سو بہتر لیا میں گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا مارا کاروائی کے دوران چار سو کلوگ نوزر صحت نمک طرف کر دیا گیا جال سازی کرنے پر مالکان کو بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا ڈی کیف پودا تھوارٹی مدسر ریاض ملی کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کے دوران نمک میں آئی ڈین کی کمی پائی گئی نمک کو گندی جگہ پر رکھا گیا تھا ساحبال پولیس شہریوں اور تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے شہر کا تاجر طبقہ دن دہارے بڑھتی وارداتوں سے شدید خوفہ حراس میں مبتلا ہو چکا ہے دن دہارے دکانوں پر نوٹ مار سے تاجر ادم تحفظ کا شکار پہلی واردات فتح شہر تھانا کی حدود مین فرنیچر بازار میں ہوئی جہاں دن دہارے دو نامالوں مصطلح فراد فارمیسی مالک اور عملہ کو یہ ارگمال بنا کر لاکھ روپے نگدی لے دوسری واردات تھانا گلہ منڈی کے حدود انعیت الہی کالونی میں ہوئی جہاں دن بارہ بجے بھرے بازار میں تین نامالوں مصطلح فراد موبائل شاپ سے تین لاکھ کے قریب نگدی لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فراد ہو گئے حاصل پور ملاد النبی جشنی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں عدوی و سماجی تنظیم بزن محبت حاصل پور کے زیر انتظام اور ہوم چودری تنبیر کے دیرہ پر ناتیا مشاعرہ منقعت ہوا جس کے ممانے خصوصی چودری اتنا نفتخار چودری کامران خالد رہنما پی ٹی آئی تھے مشاعرہ میں نقابت کے فرائز آمیر زبیر رومی نے ادا کیا مشاعرہ کا آگاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا ناتیا مشاعرہ میں زفر اقبال بھٹی عزیز مستر کے ساتھ مقامی شارعہ نے شرکت کیا ناتیا مشاعرہ میں حصہ لیا ناتیا مشاعرہ میں چودری تنبیر احمد مرہوم کی روح کے سالے سواب کے لیے بھی دعا کی گئی لارکانہ ہائی ویز ورکرز اینڈ سرویس ڈپارٹمنٹ ایمپلائز یونین سی بی اے کی جانب سے مطالبات منوانے کے لیے لارکانہ لیبر ہال سے پروبینشنل انجینئر آفس تک ریلی نکالی گئی جہاں پر دھرنا دے کر مطالبات کے حق میں شدید نارے بازی کی گئی جہاں پر دل شات جھچڑو، غلام قادر اہیر، آیاس حسین اہیر اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہائی ویز زندگی طرف سے لخت میں محایدے کیے گئے تھے کہ ملازموں کے مسائل حرکیے جائیں گے لیکن اس پر ابھی تک شاہی افسران نے کوئی عمل نہیں کیا ملاموں کی اولادوں کو نوکریاں دینے پر عمل نہیں کیا گیا ہے ساحی وال کمیشنر نے ہرپا روڈ یادگاہ چوک ریلوے روڈا فتی شیر جوڈ کا افت دورہ کیا ہرپا روڈ اور دیادگاہ چوک کی مرمت دو ہفت میں مکمل ہو جائے گی کانٹریکٹر کی کمیشنر کو یقین دہانی کرائی کمیشنر نے بتایا کہ فتی شیر روڈ سے بجلی کے خمبو کی شفٹنگ شروع ہو گئی ہے فتی شیر روڈ کو تردیحی بنیاد پر مکمل کرائے جائے گا ایڈیشنر کا میشنر شفیق احمد ڈوگر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ اور ڈپٹی رائریکٹر آزھر دیوان بھی ہم رہا تھے